لکھنو کے لیوانہ ہوتل میں بھیسن آگ لگنے سے دو کی موت ہو چکی ہے اٹھارہ لوگوں کو نکالا جا چکا ہے پندرہ لوگ ابھی بھی فسے ہوئے ہیں اور پچھلے تین گھنٹے سے ریسکیو چل رہا ہے یوپی کی رازدھانی لکھنو میں سوموار کو لیوانہ ہوتل میں آگ لگ گئی یہ ہوتل حجرت گنج علاقے میں ایم جی روڈ پر ہے اس اگنی کانڈ میں دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے یہاں کئی لوگ فسے ہیں انہیں کھڑکی توڑ کر نکالنے کی کوشش جاری ہے اب تک اٹھارہ لوگوں کو نکالا گیا ہے پندرہ کے بھی تر فسے ہونے کی خبر ہے اور دھواں بھر جانے کی وجہ سے کئی لوگ بے ہوش ہو گئے ہیں کچھ لوگوں کے جھلسنے کی بھی سوچنا ہے دمکل کی چوبیس گاڑیاں آگ بجھانے میں جھٹی ہیں موکے پر ایمبولینس بھی موجود ہے لکھنو کے ڈی ایم سوریہ پال گنگاور حادثے کے بعد موکے پر پہنچے انہوں نے کہا ہوتل میں تیس کمرے ہیں حادثے کے وقت اٹھارہ کمرے بک تھے کچھ لوگوں نے حادثے سے پہلے ہوتل چھوڑا بھی تھا ابھی ہمارے پاس تیس سے پینتیس لوگوں کے فسے ہونے کی سوچنا تھی زیادہ تر لوگوں کو نکال لیا گیا ہے روم نمبر دو سو چار میں فسے ہوئے شخص کو موبائل کے جریعت ریس کیا جا رہا ہے ریسکیو آپریشن جاری ہے موسیقی